دوستو آپ نے آیہ سوفیہ کا نام تو سنا ہوگا یہ پندرہ سو سال پرانی عظیم الشان فن تعمیر کی حامل ایک یادگار عمارت ہے جو ترکی کے شہر استمبول میں واقع ہے ہماری آج کی ڈوکیمنٹری اسی عظیم الشان عمارت کے بارے میں ہے آیہ سوفیہ کی تعمیر کا آغاز تین سو ساٹھ عیسویں کو یعنی آج سے ٹھیک سولہ سو اکسٹھ سال پہلے رومی شہنشاہ کونسٹینٹیس دوئم نے کرایا یہ تعمیر رومی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ میں کی گئی لیکن اس وقت تعمیر ہونے والی آیہ سوفیہ اتنی عظیم الشان نہیں تھی جتنی آج ہے یہ تو قسطنطنیہ کا ایک سادہ سا چرچ تھا جس کی چھت لکڑی سے تیار کی گئی تھی لیکن تعمیر کے کچھ عرصہ بعد ہی رومی سلطنت میں فسادات ہوئے اور رومی شاہی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے احتجاج جن اس چرچ کو آگ لگا دی اس کے بعد رومی شہنشاہ تھیوڈوسیس دوئم نے ایک بار پھر چار سو پندرہ عیسویں میں سنگ مرمر کے وسیع اور مضبوط دھانچے کے ساتھ آیہ سوفیہ کو دوبارہ تعمیر کروایا لیکن ایک سدھی بعد پانسو بتیس عیسویں میں قسطنطنیہ میں ہونے والی نکہ بغابتوں کے دوران آیہ سوفیہ کو دوسری بار پھر سے بری طرح نقصان پہنچایا گیا اس وقت کی آیہ سوفیہ کی امارت کی کچھ باقیات آج بھی موجود ہیں جنہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آیہ سوفیہ کی جو امارت آج تک قائم ہے یہ پانسو سنتیس عیسویں میں یعنی آج سے ٹھیک پندرہ سو سال پہلے رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے دورے حکومت میں بنائی گئی جسٹینین اول کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس دور کا سب سے بڑا چرچ تعمیر کریں اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا آیہ سوفیہ تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا اس چرچ کو ایسائی دنیا میں ایک منفرد مقام اور اہمیت حاصل تھی دنیا بھر کے ایسائی اس چرچ کے ساتھ بہت زیادہ مذہبی عقیدت رکھتے تھے جب چودہ سو تریپن عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو آیہ سوفیہ کو فوراً مسجد میں بدل دیا گیا البتہ سلطان نے آیہ سوفیہ کا نام آیہ سوفیہ ہی رہنے دیا سلطان نے آیہ سوفیہ کی دیواروں پر بنائی تصاویر اور نقش نگاری کو پلاسٹر لگا کر چھپانے کے بعد اس چرچ کو بطور مسجد تیار کروایا یاد رہے آیہ سوفیہ کے گرد چاروں منار عثمانی حکومت کی طرف سے بعد میں تعمیر کیے گئے تاکہ اسے مسجد کی شکل دی جا سکے اس سے پہلے یہ امارت کچھ ایسی دکھتی تھی جیسی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں چودہ سو تریپن عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح سے لے کر سولہ سو سولہ عیسوی میں سلطان احمد مسجد کی تعمیر کے مکمل ہونے تک آیہ سوفیہ استمبول کی مرکزی جامعہ مسجد رہی سلطان احمد مسجد یا جسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے سلطان احمد اول نے استمبول میں تعمیر کروائی تھی جسے تعمیر کے بعد استمبول کی مرکزی جامعہ مسجد کی حسیت حاصل ہو گئی پھر جب انیس سو تئیس میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو مصطفیٰ کمال عطا ترک نے آیہ سوفیہ کو میوزیم میں بدلنے کا ارادہ کیا اور بلاخر انیس سو پینٹیس میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کے حکم پر آیہ سوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں بدل دیا گیا اس حکم کے بعد آیہ سوفیہ کو انیس سو پینٹیس سے دو ہزار بیس تک ایک میوزیم کی حسیت حاصل رہی لیکن پھر دو ہزار بیس میں ترک عدالت نے انیس سو پینٹیس کے اس حکم کو عثمانی اور ترک دونوں قوانین کے تحت غیر قانونی قرار دیا اس فیصلے کے حامیوں کا کہنا تھا کہ آیہ سوفیہ سلطان کی ذاتی ملکیت تھی اور سلطان نے اس جگہ کو ایک مسجد کے طور پر وقف کیا تھا لہٰذا عدالت کے حکم پر دو ہزار بیس میں آیہ سوفیہ کو دوبارہ مسجد میں بدل دیا گیا آج آیہ سوفیہ دنیا بھر سے آئے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جہاں ہر سال کم و بیش چالیس لاکھ سیاہ اس تاریخی مقام کو دیکھنے آتے ہیں ظاہر ہے آخر پندرہ سو سال قرآنی امارت ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز کیوں نہ ہو